بسم اللہ الرحمن الرحیم لسٹ جاری کی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت حالیہ پاکستان میں جو کرزے لیے گئے ہیں وہ کتنے ہیں حیران کن طور پر اس وقت پاکستان میں جو کرزوں کی تفصیلات ہیں وہ اپنے بلند ترین سطح پر ہیں یعنی پاکستان میں پاکستان کو اس وقت اٹھائیس ہزار ارب ڈالر کا کرزہ ہے جو اگلے سال ہمیں آئی ایم ایف کو واپس کرنا ہے اس کے ساتھ جو غیر ملکی کرزہ ہے وہ بھی اپنے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہے یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وراثت میں ملی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یعنیان خان صاحب وزیراعظم پاکستان بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں معیشت کے محاذ کو سب سے پہلے ڈیل کرنا ہے اور ہمارے پاس اپنے خزانے میں کچھ نہیں ہے ہم گزشتہ کئی عرصے سے ایک بحث ایک بات سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو بین الاقوامی ساخ ہے وہ بہت اچھی ہے وہ پرسیپشن بہت اچھا ہے عمران خان صاحب اس چیز میں بہت ماہر ہیں کہ وہ بیرون ملک سے پیسے لے کر آ سکتے ہیں انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں وہ انویسٹرز کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان آ کر یہاں پر انڈسٹری لگائیں آپ یہ بھی نہ بھولئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہی اقتدار میں آنے سے پہلے ایک کروڑ نوکریوں کا اعلان بھی کر چکی ہے تو کیا عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے یہ تمام تر چیزیں آسان ہیں کیا واقعی عمران خان کی شخصیت کو دیکھ کر انویسٹر پاکستان آ سکتا ہے اسی عام موضوع پر آج ہم بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں خواجہ خاوہ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے لاہور چیمبر آف کومرس انڈسٹری ان سے بات چیت کا آغاز کریں گے کہ کیا ماضی میں ہمارے ہاں انویسٹر جن وجوہات کی وجہ سے نہیں آتا تھا کیا اب اس کو یہ ماحول ملے گا کہ وہ پاکستان آئے آکے انویسٹمنٹ کرے آکے انڈسٹری لگائے خواجہ صاحب سے جانیں گے سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنا پہلا خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے ایک بہت پوزیٹیو چیز کی انہوں نے کہا جی ہم ایک ایسی ون ونڈو بنانے جا رہے ہیں جو ان تمام انویسٹرز کو ڈیل کرے گی جو پاکستان آئے ہم نے ماضی میں انفورچنیٹل یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر انویسٹر کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا ایک تو وہ صاحب پیسے لے کر پاکستان آتے ہیں اور ان کو یہاں پر خوار کیا جاتا ہے اب عمران خان کی پرسنیلٹی کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی انویسٹر آئے گا پاکستان اور انویسٹمنٹ کرے گا سب سے پہلے تھی میں ابھی حالی میں کچھ روز پہلے سپیچ ہوئی تھی اور کچھ روز پہلے ایک سپیچ ہوئی ہے اور جو فرسٹ خطاب کیا ہم نے پورے پاکستان کے ساتھ جو انہیں باتی کی ہیں وہ بڑی پوزیٹیو باتی کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے اور ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے جس طرح ہم نے کہا گواہ اس وقت پورے پاکستان کے پرائم نیسٹر ہیں اور ان کے جو ایم ہیں یا ان کے اعظائم ہیں بہت عالی ہیں اور بہت اچھے ہیں فوراں انویسمنٹ کی بات کی اس وقت ہم بہت کرٹیکل حالات سے گزر رہے ہیں پاکستان اور اگر اب نہ سملا گیا تو پھر سمجھیں کہ ہم کبھی بھی نہیں سملا سکتے ہیں ابھی ہمیں بہت خوبصورت ہے اور جس طرح نے خوصلہ دیا ہمیں کہ انشاءاللہ میں فوراں انویسمنٹ بھی لے کر آوں گا اور میں بہت سے کام بھی کروں گا جو آپ نے کہا جی انوائرمنٹ نہیں ملتی میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں حالی میں ماضی میں جو پرابلم ہوا ہمارے انرڈی کا پرابلم تھا لا ان آرڈر کے مسئلے مسائل تھے وہ پرانی حکومت نے کسی طریقے سے اس کو حل کیا لیکن انرڈی کا مسئلہ ابھی بھی ہنڈر پرشنٹ حل نہیں ہوا انہوں نے کچھ انڈسٹری کو فیڈنگ کی اور کچھ دومیسٹک میں پرابلم آئی یا کچھ انڈسٹری زون تھے جو کہ بلکل آؤٹ سائیڈ پر تھے ان کو بھی پرابلم آئی جو میجر رومیٹیل ہوتا ہے کسی بھی انڈسٹری کا وہ بجلی پانی گیاس ہوتا ہے جب آپ کو بجلی پانی گیاس ہی ملے گا تو آپ اپنی منفیکچنگ نہیں کر پائیں گے اور جب آپ منفیکچنگ نہیں کر پائیں گے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اور جب آپ ایکسپورٹ اس صورت میں ہوتی ہے کہ آپ ہمسائیہ ملکوں کے ساتھ کمپیٹ کرسکیں پرائیس وائز کیونکہ جب ایکسپورٹ ہوتی ہے تو بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پر یعنی وہ یہ نہیں ہے یہ پاکستان کو دیکھیں گے وہ انٹرنیشنل گلوبلی دیکھا جاتا ہے ہمارے ہمسائیہ ملک انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے تھائی لینڈ ہے وہ اس وقت ان کی وہ بہت زیادہ اچیومنٹ باہر کے مور مالک میں ہیں اگر آپ آج سے دس سال یا آٹھ سال پہلے چلے جائیں تو یکے کے اندر آپ کے گارنمنٹس تھے آپ کی ٹی شرٹس تھیں آپ کی شرٹس تھیں ایک برینڈڈ پہ برینڈڈ ویارہوز پہ آج وہاں پر اگر آپ چلے جائیں تو آپ میں آپ کو میڈ انڈیا اور میگلین بنگلہ دی جو میڈ ان سری لگ کا نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر کیوں نہیں آ رہا تھا کہ ایک تو انرجی کریسی سے ایک لان آرڈر کا مسئلہ تھا اب وہ کچھ حل ہو گیا پھر اس کے بعد کوئی انویرمنٹ اس طرح کی ہوئی کہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک ہماری پولیٹیکل پرابلم آ رہی تھی اگر آپ اور میں نے بھی کہیں جا کے انویسٹرنٹ باہر کرنی ہوگی تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں میں چونکہ خواہ صاحب آسان الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ خود ایک مہنسارہ بزنس میں ایک انویسٹر وہ کیا دیکھ کر انویسٹر کرتا ہے بالخصوص فورا انویسٹر جاتا ہے میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ اگر آپ اور میں نے بھی انویسٹرنٹ کرنی ہوتی ہے تو ہم اس ملک کو پہلے دیکھیں گے کہ جی وہ ملک کا ایڈموسفیر کیا ہے ہم پھر آتے ہیں جب سیاسی اتنی زیادہ گڑھ بڑھ تھی یہاں پر تو کوئی بھی بندہ اپنا انویسٹرنٹ لے کے یہاں نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کے پر اپورٹرنٹی دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ تھی وہ انڈیا بھی جا سکتا تھا دبائی میں جا سکتا تھا امان میں انہوں نے بہت زیادہ فسلیٹی کر دی ہے وہ وہاں جا سکتا دنیا میں کہیں بھی ممالک بھی جا سکتا تھا وہ پاکستان نہیں آیا لیکن اب جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنا پیسہ بھی لے کر آنا ہے باہر سے ڈالر بھی لے کر آنا ہے جب تک ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک جس طرح آپ نے کہا یہ اٹھائیس ہزار عرب کے کرزے پاکستان پہ ہیں اور آپ بھی اس پر مقروض ہیں میں بھی اس پر مقروض ہوں یہ صرف اس وقت کم ہو سکتے ہیں جو ایک رات کو انہوں نے بات کی تھی گزشتہ رات کی بات کی کہ جی نمبر ایک کہ جتنے پاکستانی ہمارے ہیں وہ ریمیٹنس ہم جو ہنڈی کے ذریعے بھیجتی ہیں اس میں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں بینکنگ چینل میں کمیشنیں بھی کٹتی ہیں اور ریٹ بھی کم ملتا ہے کوئی ایسی فسلیٹی کرنی چاہیے ہمیں فسلیٹیٹ کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کو تاکہ ان کو پیسے پرپر طریقے سے ملنے چاہیے دوسری مسئلہ یہ ہے ہمیں انڈسٹری جو ہے ہماری دوسرا جو ہمارا فرن ایکسٹینج آنے کا مقصد ہے وہ ایکسپورٹ ہماری ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آٹھ سے دس بلینڈ ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے اور اس وقت ہم ایمپورٹ ایکانومی کی طرف جا رہی ہیں ہم کیوں نہ لوگوں کو اس چیز پر قائل کریں کہ وہ پاکستان میں آئے انویسٹمنٹ کریں اور ہمیں ان کو ایڈموسفیر دینا پڑے گا اور جس طرح کہ ابھی کچھ دیرے پہلے آپ سے میری بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی بھائی کا انویسٹر آتا ہے وہاں پہ انویسٹر آئے وہاں پہ اس کو ایک پلین اور ایک اچھا سا ایڈموسفیر ملے جس میں وہ کمفرٹیبل بھی فیلبر کرے اپنے آپ کو اور وہاں پہ جا کے ایجسٹمنٹ بھی ہو جائے اور وہ جو فورن انویسٹمنٹ آئے گی وہ فروٹ فورن انویسٹمنٹ آئے گی اس پر پاکستان جو ہے وہ بہترین کنٹری ہے پوری دنیا کے اندر وزی آدم عمران خان صاحب ماضی میں یہ کر چکے ہیں جو انہوں نے شوقت خانم بنایا انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی تو بعض لوگوں کا جو پرسیپشن ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر انویسٹر آ سکتا ہے لوگ ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو پیسہ دے سکتے ہیں کیا بات یہ واقعی درست ہے کہ ایک بزنس مین کسی بندے کی شخصیت کو دیکھ کر کہ وہ ایماندار ہے وہ ماضی میں یہ کام کر چکا ہے یا میرا پیسہ اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے وہ یہ سوچ کر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے دیکھیں جی اگر تو میں جذباتی ہوگا اور سینٹیمنٹ ہوگا کہ ہاں جی کر سکتا ہے تو میں اس چیز کو اگری نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے ملک کی پالیسی آپ کے کنٹری کی پالیسی ہوتی ہے جس پہ لوگوں نے آپ کے پاس انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے ایک بندے کے کہنے پہ نہیں لے کر آنی اور وہ کس نے بنانی ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان نے وہ پریزنٹ پاکستان نے وہ آپ کے سی ایمز نے وہ آپ کی پوری ایک کبینہ جو بنی ہوئی ہے پالیسیز انہوں نے دینی ہوئی ہے تو پیچھے تو وہی لوگ ہیں لیکن جو دیکھا جائے گا وہ آپ کی پالیسی میٹر دیکھے جائیں گے کہ جی پاکستان اس وقت کیا پالیسی دے رہا ہے کیا فیسلیٹیٹ کر رہا ہے جو فورن انویسٹمنٹ ہے ان کو کیا سکورٹی دے رہا ہے کہ ان کی وہ کتنی حد تک جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ سیف ہے اگر آپ باہی کے مبالک میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہاں پر سب سے پہلے ہوتی ہے کہ جی آپ کی جو انویسٹمنٹ کی ہم فلی سکورٹی کرتے ہیں کہ جی آپ کو سکورٹی دے رہا ہے بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے سکورٹی دیرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیوں اس کی سکورٹی اس پر بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس پر ایک ملک کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ ملک کا آپ کا ایڈموسفیر کیسا ہے تو اس پر آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے اور اس وقت انویسٹمنٹ آنے کے جو ہیں ایک تو آپ کی ایک سپورٹ بندنی چاہیے ایک آپ کی یہاں پر انڈسٹری لگنی چاہیے انرجی کریسز دور ہونا چاہیے اور انرجی کریسز صرف اس وقت دور ہو سکتا ہے وہ بالکل دور نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ڈیم نہیں بنتے اور آپ پتہ ہے کہ پانی جو ہے ایک زندگی ہے اور جس طرح عمران خان صاحب نے بھی اپنے کہا ہے کہ میں اب ڈیم پر زور دوں گا تو ان کو چاہیے یہ ہک اینڈ کروک کسی کے کوئی بات نہیں سننی اور ڈیم بنائیں فوری طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ اور پاکستان میں ایک ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ فنڈنگ کریں اس وقت ہر بندہ پاکستان کا ہر شہری جس کی جتنی اس کی حصیت ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے اور نمبر دو جتنی آپ چمبر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان لاہور چمبر آف کومنس بھی دینے کے لیے تیار ہے پیسے سفیشنٹ اماؤنٹ دینے کے لیے تیار ہے کہ اگر یہ اناؤنس کر دیتے ہیں یہاں پہ ہر بزنس کمیلٹی کا بندہ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ جب ڈیم کی طرف جائیں گے تو آپ کی انرجی کریسز دور ہوگی پھر انویسمنٹ آئے گی اگر آپ اس طرح کی ایڈموسفیر کریٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے انویسمنٹ آئے گی یہاں پہ اس ملک کے اندر آپ انڈسٹری لگائیں اور یہاں پہ میں ایک آپ کے توسط سے کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم فورن انویسمنٹ ہیں تو کہتے ہیں کہ آ جائے لیکن آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ جو آپ کی لوکل انڈسٹری لگی ہوئی ہے میں اسی پر بلکل خواہ صاحب اسی پر آنچا ہے کہ ہم گزشتہ تقریبا جب سے عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی عمران خان صاحب اقتصدار میں ہم یہ بات پر امفسائز کریں فورس کریں کہ فورن انویسمنٹ آئے گی فورن انویسٹر آئے گا تو صاحب جو ہمارے اپنے بزنسمنٹ ہیں جو ہماری اپنی لوکل انڈسٹری ہے کیا وہ بھی خان صاحب یا ان کی حکومت پر اپریشیٹ کر رہی ہے کیا ٹرسٹ کر رہی ہے کیا وہ جو لوکل انویسٹر ہے وہ بھی اب کہہ رہا ہے کہ میرا وزیراعظم اماندار ہے میں انویسٹ کروں گا یا ہمارے وزیراعظم صاحب یا ان کی کابینہ آپ لوگوں کو ٹچ کر رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں کیسے ملک ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہ ملک کی پالیسی ہوتی ہے جب آپ ملک کی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے شہریز کو دیکھا جاتا ہے اپنی انڈسٹری کو دیکھا جاتا ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی بزنس کمیونٹی پر میں اب تھوڑی سے آپ کو برات بتاؤں گا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں سی پیک پاکستان میں آ رہا ہے لیکن اس وقت سی پیک سے کوئی پاکستان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا لوگ اس وقت ڈسٹرپ ہیں ہماری انڈسٹری ڈسٹرپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنے چینیز آ رہے ہیں وہ تمام چینیز آ رہے ہیں یہ ہمیں ٹریڈنگ بزنس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور یہ آپ کی ایکسپورٹ سے امپورٹ اکانوی بنتی جا رہی ہے تو اس وقت جتنا چینیز آ رہے ہیں وہ تمام ٹریڈنگ کر رہے ہیں جسے وجہ ہمارا ڈیفیسٹ دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں چائنہ کا انہوں نے پروڈکٹ بین کر دی بہت سے ممالک میں ایسا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی انڈسٹری کو فائدہ دیں جو آپ فورن انویسٹر کو فسلٹیٹ کرتے ہیں وہی آپ اپنی انڈسٹری کو فسلٹیٹ کریں پہلے رائٹ بنتا ہے آپ کے لوگوں کا جو آپ کی شہری ہیں آپ کی انڈسٹری ہے پہلا رائٹ ان کا بنتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں فورن انڈسٹری لے کر آئیں اور اپنے لوگوں کو بھول جائیں اور ان کو وہ نہ کریں اور وہ اس کمپٹیشن کے اندر آگے ہماری انڈسٹری بند ہو جائے تو اس کو بھی یہ فوکس کریں وہ پنپے گی تو پاکستان پنپے گا یعنی کہ اپنے لوگوں کو ضرور فسلٹیٹ کریں اچھا خائد صاحب انہیں ماضی میں دیکھا ہے سپیچلی جو مسلمنگ نواز کی حکومت تھی اس سے پہلے پاکستان پیپرس پارٹی کی حکومت تھی ایک ہمیں تاثر ملتا تھا ہم جب بیرون ملک بھی ٹریول کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ چونکہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ اقتدار میں آئے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہے عمران خان صاحب کے متعلق یہ پرسیپشن لوگوں کا بلکل کلیر ہے بلکل لائن ڈرو ہے کہ عمران خان صاحب ایک اماندار آدمی ہے ان پر کرپشن کا کوئی الیگیشن نہیں ہے وہ اپنی لئے پیسے نہیں جمع کرتے تو یہ کتنی پوزیٹیو بات ہے ایک فورن انویسٹر کے پاکستان آنے کے لیے دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے بات کی اور میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز پوزیٹیو ہے اس کو ضرور آپ پوزیٹیو کہیں جو چیز نیگیٹیو ہے اس کو ضرور نیگیٹیو کہیں اگر وہ نہیں کہیں گے تو وہ منافقت ہوگی جو عمران خان صاحب نے پہلی تقریر کی وہ بڑی پوزیٹیو تھی اور اس سے لوگ بڑے امپریس ہوئے تقریر کرنے سے تو خالی ملک نہیں جلے گا تقریریں تو وہ بائی سال سے کر رہے ہیں تو کام کرنے کا نحیم ہے اسی میں وہ ایک پالیسی دی جاتی ہے اب جس طرح یہ گزشتہ روز ہوئی تقریر عمران خان صاحب کی اور انہوں نے اس میں بتایا کہ نہیں میں نے ایف بی آر کو درست کرنا ہے ایف بی آر جو ہے ہمارا میجر رول ادا کرتا ہے ٹیکس کولیکشن کے اندر کسی بھی ممالکیں دنیا کا کوئی ملک لے لیں جب تک آپ ٹیکس نہیں دیتے آپ کا ملک نہیں چل سکتا اب کتنے بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ بائیس کروڑ عوام ہیں اور آٹھ لاکھ بندہ صرف ٹیکس نٹ کے اندر ہیں تو یہ ہمارے لئے دو مرنے کا مقام ہے اور وہ جو آٹھ لاکھ بندہ ہے وہ ہی ٹیکس زیادہ میں آ رہا ہے اور اسی پہ بوئی ڈال بار بوئی ڈال دیا جاتا ہے ٹیکس کا اور جس کی وجہ سے نئے ٹیکس فائلر نہیں بن رہے اور دوسری بات یہ ہے جسنا انہوں نے یہ گزشتہ روز بھی کہا کہ جی ایف بی آر کی ایک دہشت ہے فرنلڈی ایڈموسفیر نہیں ہے اگر آپ ٹیکس نٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو اٹس منز کہ آپ سمجھے کہ آپ فاز گئے اور جو بندہ ٹیکس نٹ سے باہر بیٹھا ہوئے وہ ایزی بیٹھا ہوئے اس کا نہ بلیڈ پیشر ہی ہونا ہے نہ کچھ ہونا ہے نہ اس کو کوئی پرابلم ہے نہ اس کے وکیلوں کے ساتھ کوئی چکر پڑنا ہے تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے میں ایف بی آر کو درست کرنا ہے جب ایف بی آر کو درست کریں گے تو یہ مسئلہ آگے چلے گا آپ کا ریوینیو آئے گا اور ٹیکس کلیکشن ہوگی تو سب سے ضروری ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کریں اور جسنا انہوں نے کہا جی میں نے کسٹمز کو اور یہ باقی رادے بھی صحیح کر دیں اس میں ہماری ایک تجویز یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی پالیسی بنائے جائیں چیمبرز کو آن بولڈ لیا جائے تاکہ آپ کو وہ پرابلم بتا سکیں یہ ہماری کیا پرابلم دیا اس وقت جو ٹیکسیز ریٹ ہیں پاکستان کے اندر بہت ہائر ہیں جہاں پہ ٹیکسیز ریٹ ہائر ہوں گے وہ کرپشن ضرور ہوگی اور جتنے ٹیکس ریٹ کم ہوں گے اتنا آپ کو ریوینیو حاصل ہوگا آپ انڈیا کی مثال لیں یا آپ کہیں اور کی مثال لیں ٹیکس ریٹ کم ہیں لیکن ہر بندہ ٹیکس ریٹ کے اندر ایزی لی آتا ہے آپ کے ہاں ٹیکس ریٹ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ٹیکس ریٹ کے اندر آئے جو راستہ سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں دس ہزار روپیہ اس کو دے دوں جو انسپیکٹر آنے والا ہے میں پچاس ہزار روپیہ وکیل کو دے دوں میں اس ٹیکس ریٹ کے اندر دوں تو وہ اتنا فرنڈی ایڈموسفیر ہونا چاہیے کہ آپ لوگ خود آئیں پھر میں ایک چیز اپریشیٹ کروں گا یہاں پر پوری دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم ہے جو ایڈوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم ہے اسی سے ترقی ہوتی ہے اسی سے آپ کی انویسمنٹ بھی آتی ہے اسی سے آپ کا جو ایک کنٹری کا ایمیج بنتا ہے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا عمران خان صاحب کو جو کہ ایک سو پرائم منسٹر پاکستان ہے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا اور جیسے انہوں نے کہا جی کی پی کی میں میں نے کیا ہے تو ہر بندے کے پاس پانچ لاکھ کی انشورنس ہے پانچ لاکھ تک انہوں پیمن نہیں دینی پڑے گی تو یہ اگر حق دے دیں جو کہ پاکستان کی ہر بچے بچے کا رائٹ ہے بلکل اسے تو انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ رو پہ کر دیں ساڑھے پانچ لاکھ رو پہ تو وہ تو اب ٹیکس دیں گے تو یہ سسٹم چلیں گے نا پھر انہوں نے ایڈوکیشن پہ کہا ایڈوکیشن کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں فقدان ہیں سرکاری سکول ہمارے یہاں فیلئر ہیں حالانکہ اگر آپ بنگلہ دیش کی مثال لیں لیں تو وہاں پر پرائیویٹ سکول کا کنسیپٹ ختم کر دیا جو انہوں نے باتیں کی ہیں ہماری دعا بھی ہے کہ وہ اس پر ایمپلیمنٹ کر لیں لیکن سر جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے چونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو پیسے دینے ہیں ایک ایسا ملک جو کرزے میں ڈوبا ہوا ہے ایک ایسا ملک جس کی معیشت مستحکم نہیں ہے اس تمام طرح صورتحال میں ایک انویسٹر کو کتنی ضرورت ہمیں قائل کرنے کی کہ وہ پاکستان آئے اس کو پتا ہے کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ انرجی کریسز وہاں پر رہے law and order situation وہاں ٹھیک نہیں ہے ماضی میں مجھے وہاں پر facilitate نہیں کیا گیا وہاں پر political crisis آ جاتا ہے وہاں پر ادارے آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں وہاں پر معیشت ایسی بری حال ہے کہ ہمیں پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس خزانہ خالی ہے ان تمام طرح صورتحال میں صرف امران خان ایک شخص ایک لیڈر کیا فورن انویسٹمنٹ لے کر آ سکتا ہے پاکستان صرف policy matter پہ آئے گا صرف policy matter پہ آئے گا جب تک آپ محول اچھا نہیں کریں گے اپنے ملک کا جب تک آپ atmosphere clear نہیں کریں گے جب تک آپ لوگوں کو security provide نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو یقین دھانی نہیں کرا دیں گے میں ایک بات بتا دوں پاکستان جیسا country پوری دنیا کندر رہیں گے اور ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ investment کی جائے آپ کے European بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ اس پر میں تھوڑا سا بتا دوں China shift ہو رہا ہے آپ کے وہاں پہ انڈیا میں ان کی لیبر مہنگی ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے ایک محول دیا ہوا ہے اچھا محول دیا ہوا ہے وہاں پہ کوئی ایسی گڑھوڑ نہیں ہے نمبر دو آپ انڈسٹری کو energy پوری کریں energy پوری کریں گے تو آپ کا investment یہاں پہ آ جائے گا یہاں لیبر ہمارے یہاں بہت cheap ہے یہاں پر system بہت cheap ہے آپ کے وہاں پہ system بہت زیادہ complicated ہے جتنی یورپ کی انڈسٹری ہے وہ آ کے انڈیا لگ رہی ہے ہمارے ہمسائے ملک میں لگ رہی ہے ہمارا اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے تو انشاءاللہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ atmosphere clear کریں گے اور بہتر صورت حل پیدا کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ انویسمنٹ آئے گی اور انویسمنٹ آئے گی تو آپ کا ڈالر نیچے جائے گا جس طرح ڈالر آپ کا اتنا ہی shoot up کر گیا ہے ہم ایک سو تیس کو effort نہیں کر سکتے ہم ایک سو اور ایک سو پانچ سے زیادہ ڈالر کو effort نہیں کر سکتے اگر آج بھی انڈیا کو دیکھا جائے ساٹھ پینک سٹر پر ڈالر ہے آج بھی وہاں پہ بنگلہ دیش سے دیکھا جائے ساٹھ پر اگر ڈالر ہے بنگلہ دیش سے ہمارے سے کٹا تھا ہمارے سے وہ نیچے کی economy تھی آج ہمارے سے دیکھ لیں کہ economy کہاں سے کہاں چلی گئی ہے تو انہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایڈوکیشن پہ زور دیا دیکھا ہمارے سے آپ کی بات دیکھا دوسرا ہے وہ جو policy ہے وہ جو leader کی policy ہے وہ matter کرتی ہے وہ شخصیت matter نہیں کرتی بہت شکریہ آپ کے وقتاندین خواجہ خابر رشید صاحب موجود تھا بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر ضرور لوگ آ سکتے ہیں لیکن اصل میں جو business man جو foreign investor ہے وہ صرف اسی وجہ سے آگے گا کہ جب آپ اس کو policy دیں گے لیکن ایک بات جو میں بار بار کر رہا ہوں اپنے ماضی کے پروگرامز میں بھی کی کہ جب تک آپ اپنے local investors کو local business man کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے table پر اور آپ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہیں ہمارے ملک میں industry کہاں لگ سکتی ہے کیوں foreign investor ہمارے ہاں نہیں آسکتا تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا investment شاید حکومت کی policies کو دیکھتے ہوئے نہیں عمران خان سب کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آئے گی اور جب ایک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے lahore chamber of commerce کے senior vice president سے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ چونکہ investment پاکستان میں policies کو دیکھ کر آئے گی اور جو بھی investor کسی بھی ملک میں investment کرنے جاتا ہے وہ اس ملک کی policy کو دیکھ کر کہ اس کے لیے کتنی friendly policy ہے کتنا friendly environment ہے ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ investment کرتا ہے آسف بیگ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے economist ہے ان سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی ہمارے ہاں investor کے لیے foreign investor کے لیے policies اتنی ماضی میں سخت رہی ہیں کہ کوئی بھی investor پاکستان میں invest کرنے کو تیار نہیں تو کیا عمران خان صاحب کی شخصیت یا ایسی policies وہ دے سکیں گے جس سے foreign investment آئے اور ہم معیشت کا جو اہم محاذ ہے اس کو سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں آسف صاحب مرزا موجود ہے صاحب بہت چھوکیا آپ کے وقت صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو نئی حکومت بن گئی نیا پاکستان بن گیا عمران خان صاحب کے بقول کیا عمران خان صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ واقعی میں investor ان کو دیکھ کر invest کرے گا یا وہ policies کو دیکھے گا یا وہ یہ دیکھے گا کہ ماضی میں میں جب پاکستان گیا تھا یا کبھی بھی وہ آیا ہو اور میں investment کرنے لگا تھا اور مجھے friendly environment نہیں ملا کیا اب وہ تمام تر باتیں بھول کر صرف عمران خان صاحب یا پاکستان تحریکن صاحب کی credibility کو دیکھ کر پیسے دے گا دیکھیں جو straight away جو میرا answer ہے کہ صرف ان کی credibility کو دیکھ کے straight away بغیر سوچے وہ فیصلے پیسے کوئی بھی نہیں دے گا اس کے لیے یہ وہ naturally government کی policies اور وہ دیکھے گا کمپول کہاں پہ ملتی ہے کہاں پہ ان کی investment secured ہے ایک basic proverb ہے money flows where it grows اور grow کرنے کے علاوہ secure بھی ہو اور خاص طور پہ یہاں پہ تھوڑی سی advantage ہے اس stage کے اوپر آج سے چانسا پہلے situation تھوڑی سی improved ہے خاص طور پہ investor کے لیے ایک law and order situation کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے چاہے جتنے مرضی آپ کو yield ملے لیکن اگر وہاں پہ ان کی assets ان کی investments ان کی even شخصیت جو ہے وہ threatened ہو تو وہ پیسے invest نہیں کرے گے الحمدللہ ہمارے ملک پہ اس وقت law and order situation کافی بہتر ہے لیکن بہترہ جو سب سے بڑا بارے ملک کے اندر جو challenge ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ the immediate past کے اندر اگر آپ پچھلے ایک دو سال میں دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ international arbitration کے decedience پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں مثلا آپ دیکھیں اس میں کارکرے یوشی پیٹر کش کمپنی award ہمارے خلاف ہوا ہے اسی طرح جو پروشستان میں وہ ریکوڈک اس کا فیصلہ ہمارے خلاف ہوا ہے اور very recently اب چند دن پہلے سویر سردن گیس کمپنی اس نے کسی foreign investor کو اپنے power plant کے لیے گیس کی سپلائی کی commitment کی تھی وہ بھی شاید پوری نہیں ہوئی اور ان کے خلاف بھی یہ decedience ہوا ہے very recently یہ کچھ چند دن پہلے اچھا یہ ساری باتیں ہیں جو investor confidence کو erode کرتی ہیں اور اس میں وہ شائی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ rules of the game during the period جو بھرائی جائے وہ اس کے اندر بھی change کر دیتے ہیں اور چند یہ رہی تین سار پہلے ایک امریکن گروپ بھی یہاں پہ آیا تھا ان کی commerce sector اس کو lead کر رہی تھی بزنس پہلائے تھے تو انہوں نے جو نشان دے کی یہ جو اس میں ہے change of policies اور ہمارا جو resolution system ہے یہاں پہ آپ کے relationship ہوں گے disputes ہوں گے تو ہماری جو یہ جو یہ پروسس ہے litigation کا یا arbitration کا اس کو facilitate یا expedite کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو پیسہ ہے اس کے اندر time is very important پیسے کی آج ایک سال ڈالر کی قیمت آج ہے تین سالوں کے بعد اس کی قیمت کچھ اور ہوگی تو اس لیے یہ چیزیں بڑی important ہیں تو اس لیے اس کی طرف خاص طور پر میرا خیال ہے پرائم نیسٹر صاحب کی جو ملودہ ٹیم ہے اور میرے سارے qualified ہیں experienced ہیں ان کو ساری چیزوں کا پتا ہوگا اور یہ ان کو comfort دینے پڑے گی naturally پاکستان کے جو فارنس چینج کے reserves میں اتنی کمھی آئی ہمارے روپی کے اوپر کافی pressure آیا اس کے اندر کئی وجوہات ہیں بارنگ ہے ڈیٹ کا جو ڈیٹ ہے اس کا سائز تقریب 23,000 عرب ہے اس میں 95 بلین ڈالر اس پہ یو ایس ڈالر کے کمپوننٹ ہے اس کی servicing کی بھی ایک بہت requirement ہے اور پاکستان کا ایم 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 بھی ختم ہو چکا ہے اور ہمارا جو ایم بہت بڑھ گیا ہمارے جو اکنومک پرابلم ہیں ہمارا جو بل ہے 55 56 بلین ڈالر ہے اور ہماری جو exports ہیں 21 بلین ڈالر ہیں کسی حد تک یہ جو ہمارے جو انمر ڈرام پاکستانی وہ تقریبا بیس بلین ڈالر یہاں بیتے ہیں اس سے ہمارا کچھ کام چاہ رہا ہے لیکن پھر پہ ہمارا جو فس 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 بڑھ کرنا ہے اچھا ہاں یہ بات میں مانے کو تیار ہوں کہ خان صاحب کی ذاتی طور پہ credibility میں اسی پر چکے ماضی میں کر بھی چکے ماضی طور پہ credibility ہے یہ اس پہ لوگوں کو یہ trust ہے کہ جو پچھلے جتنی بھی political جو بھی آئی اور کے نسبت یہ اس کو فیئرلی یا اس طرح کہ کوئی الزام نہیں ہے corruption کا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ صرف اسی basis پہ پیسے نہیں آئیں گے آپ کا ایک framework دیں پالیسیز کیا ہوں گی اس کو کس طرح آپ نے انشور کرنا ہے ایک political stability ہو لیکن لیکن آپ کی بات بلکل درست ہے پالیسی بہت matter کرتی ہے انویسٹر کے لیکن ماضی میں آصف صاحب ہم نے دیکھا کہ بعض انویسٹر سے جب ہم بھی ملتے ہیں اور کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ انویسٹر پاکستان میں آئے اور جو ہمارے صاحب کا حکمران ہیں جن میں آصف درداری صاحب ہیں وہ اپنے پرسنٹیج جس کو ہم کیک بیک بولتے ہیں وہ لینے کے لیے انویسٹر کو یہاں سے بھگا دیا گیا اور انویسٹر یہ خود کوٹ کرتے ہیں ان کے نام لے کر ماضی میں جب ہم یہاں پر آتے تھے تو یہ بھی ایک پرسیپشن انویسٹر کیا کریئٹ ہوا یہ ایک ریسٹ ہم نے دیکھ ہے کئی قسم کے یہاں پر انویسٹر یا کچھ فورم پر ڈسکرشن ہوئی ہیں تو یہ ہمارے ملک کے اندر یہ کرپشن یا ایمیل پریکٹس یا اس کے اوپر شیڈی کسم پر دیل ہیں تو کئی قسم کی انکوائری ہیں اس کے اوپر انکوائری کے تو نہیں ایسی بات تو نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی اس قسم کی چیزوں میں اگر وہ شامل ہو جائیں تو یہ کافی اپریانسی ہے تو اینی وی گیمز جو ہیں ڈیفائی ڈیوی چاہیئی ہیں میڈ وی اف دی ریس جو آپ رہے ہیں آپ یو کینٹ آلاؤ اور اس کے اندر جو ہماری بجودہ سیکیورٹی کی سیچویشن ہے اس کو مزید امپروف کرنے کی ہر وقت ضرور ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایک نسبتا ہمارا بہتر انفرسٹرکچر ہے اور اس کو مزید اسی طرح فوکس کو جو جو انفرسٹرکچر پروجیکس ہے اس رسیپے کے حوالے سے بات کر رسیپے کے حوالے سے انہوں نے کراچی سے دیکھ پشاور تک ہمارا ریئر وے کا ڈوال ٹریک ہے اس کی کپیسٹی کو بڑھانا ہے اس کو دبل کرنا ہے اس کی سپیڈ کو یہ کپیسٹی بڑھ جائے گی اچھی طرح ہمارے پاور کے پروجیکس ہیں ایک پروجیکس تو انفرسٹرکچر کے چار رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کو چینج نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی چونکہ ہم نے دیکھا امران خان صاحب اوور سیز پر بہت ریلائے کرتے ہیں اور جو انہوں نے اپنا پہلا خطاب کیا اس میں جو ریمیٹنس آتی ہیں جو اصل کریڈیبیلیٹی امران خان صاحب کی پرسنیلیٹی کو بھی دیکھ کر آسکتا اور آپ بیسیت اکانومیس کا سمجھتے ہیں کہ ایک انویسٹر دیکھتا کیا ہے وہ کسی بھی ملک میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے پیسہ خرش کرنے جا رہا ہے وہ کیا دیکھے گا وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کو شورٹ کرتا ہے کہ اب میں بیسائیڈ کروں گا کہ اس ملک میں پیسے لگاؤں گا انویسمنٹ کروں گا دیکھیں آپ کے ہمارے اوپر جو ڈیویلیپنگ کنٹریز ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ایک زمداری ہوتی ہے مستقل ایک ریکوارمنٹ ہے کہ وہ فالن کرنسی جنرریٹ ہو ایک سپورٹ بڑے ہمارے پاس فالن ایسچین کے ریزرز میں بہتری آئے تاکہ کرنسی پہ پریشر نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے مجودہ کچھ گورنمنٹ ہیں خاص پر فائنیس منسٹر ہے اس سے پہلے ایک انٹریو دیکھ رہا تھا تو ان کا ایک پلان ہے کہ وہ پاکستانی سکو وہ ایک بانڈ ایشو کریں گے اچھا اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ مارکٹ کے اندر اپنے یورو بانڈ فلوٹ ہوئے ہیں سکوک فلوٹ ہوئے ہیں فورنس چینج میں تو آج تین چار سار پہلے تو ایک بہت 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 سوہ پرسنٹ پہ فلوٹ ہوا تھا پھر یہ کلیبا ڈھیڑ سار پہلے کوئی بانڈ ایشو ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ کوئی سوہ چار سوہ چار یا پانچ پرسنٹ کے قریب ہوئے ریزنبلی بہتر ریٹ تھا لیکن میرا خیال ہے کہ پچھرے چند سالوں سے دنیا میں اس سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ بجائے ایسپینسی بورنگ آپ دوسرے اداروں سے کنٹیشنی کریں اگر ہمارے پاکستانی ہیں ان کو کانفیڈنس دیں اور وہیں سے آپ یہ بانڈ ایشو کریں جسے آپ ہرز کریں ڈالر کے اوپر تین پرسنٹ کے اگر گورنمنٹ پر کانفیڈنس ہے وہ پیسے کانٹیبیوٹ کریں یعنی کہ آپ ڈسکاؤنٹ کے اوپر بانڈ ان سے پیسے بورو کریں لیکن ان کو ٹرسٹ دینا ہوگا کہ وہ پیسے اپنی مرضی سے گورنمنٹ کے پاس اتنی کپیسٹری ہوگی اتنی کری کرسکے اگر اس سے انڈیا اور اسرائیل نے ماضی کے اندر اس طرح کے اپنے نیشنل کو بانڈ ایشو کر کے کافی فائدہ اٹھایا لیکن اس طرح کے بانڈ کی ایشوانس جو ہے یہ اس پہ کچھ ممالک مثلا نائجیریا اور اس طرح کے جس طرح ایفریکن ایک دو کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کی ایشوانس فیلیر ہوئی تو اس اور اس سے ہم ٹھیک ٹھاک پیسے جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں لیسر کاس کے اوپر اور اس کے اندر ترنیشنیارٹیز بھی نہیں ہوگی اور میرے خاند میں تھوڑا سا پیٹریارٹیزم کا ایک شعبہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نئی موو آشوٹ سے کہ اگر ہم نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہتر جو ہمیں ماضی میں نظر آتا رہے کہ لوگوں کو یہاں پر فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا اور امران خان صاحب کو جو پہلا خداف تھا جس میں نانی کرنا بڑا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسی خوش آئند چیز ہیں کہ جو انویسٹر پہلے آ کر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سردہ ہو کر واپس ہلے جاتے تھے خوار ہو کر واپس ہلے تھے اب ان کو یہ نہیں کہ ہوگا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہے کہ اس کسی کا فسیلیٹیشن آفس بنانا آئیڈیل ہوگا لیکن اس کی اپریشنل ہونا اور اس کے جو یعنی کہ اس کو ریزلٹ ہونا اس کی مانٹرنگ کی بھی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ اگر انویسٹرز آکے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں آپ بجٹ کے اندر آپ کی جو آپ ٹارگیٹس میٹ نہیں ہو رہے دیورنگ دی فنانشل یر بجٹ کئی طرح کسی شکل میں ریوائز ہو جاتا ہے ایسے ریگولیٹی ڈیوٹی ایمپورٹ ڈیوٹی میں کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی کم کر دیتے ہیں اس سے آپ کی جو پاور ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اچھا آپ کی کوسٹ چینج اور وہ جو انویسٹر آیا وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے آپ نے بھی یہ میں کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ چینج کر دیں اچھا اس کے بعد اس کے بہت سارا تعلق جو ہے ڈریکٹی اینڈریکٹی ایف بی آر کے ساتھ بھی ہے ٹیکس سیلز ٹیکس کے ہیں اس کے نام کسٹم ڈیوٹی ہیں اور ریگولیٹی ڈیوٹی ہیں یہ چینج ہو جاتی ہیں تو پھر انویسٹر کی جو کپیسٹی ہے وہ اس پہ ایف بی آر کو بھی ٹھیک کریں گے مجھے ایک آسف بریک کے بعد واپس آتے ہیں آسف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومس اور پاکستان تحریک انصاف کی نو منتقیب حکومت کی پولیسیز کیا ہوں گی ٹورن آسف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومس بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور فورن انویس سر آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی میں ہمارا جو لوکل انویس ٹر ہے وہ اگنور ہوا ہے اور اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام تر چیزوں پر ایمفیس کر رہے ہیں کہ باہر سے انویس آئے گا ہمارا جو لوکل بزنس مین ہے ہمارا لوکل انویس ٹر ہے آپ اس کو بھی تو ٹیبل پر بٹھائیں اس سے بھی تو پوچھیں کہ کتنی انڈسٹری پاکستان میں لگ سکتی ہے کتنا وہ انویس کر سکتا پاکستان میں دیکھیں یہ آپ کا بڑا سوال ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کو لیول پلینگ لیول پلینگ لیول پلینگ لے 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 پاکستان نے پیچھلے بنیشی ایر میں جو کریس ہوا ہے اس میں بہت سارے دو تین بلین ڈالر کے قریب ہمارے ملٹی نیشنل کمپنی ہیں پیسے پیسے پروفٹ کی شکل میں کی ہیں تو اس لیے لوکل انویسٹر جو ہے وہ بھی ایکوی امپورٹل ہے وہ آپ کو سسٹینیبل گروز دیتا ہے تو اس لیے رولز آف گیم جو ہیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے دیکھیں اگر آپ جو فال ایو ڈی آئی ان کے لیے آپ ٹیکسیشن کے ریٹ ان کی کمپیٹیٹیو پوزیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی تو اس لیے ان کو لیور کریں اور سب سے بڑا جو ہے پاکستان میں جو لوکل انویسٹر ہے ہمارا پاکستان میں وہ بڑا سخت یعنی کہ ٹیکس دیپارٹمنٹ کے ڈیشوز جو ہے جو گورنمنٹ جو ہے اس میں اندیہ دیا ہے کہ اس کو ریشنلائز کریں گے اس کے سمپلیفائی ہوں نمبر آف ٹیکس نسبتاً کام ہوں اور گورنمنٹ کو ایک اپنے ایک 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 ٹیم کی اچھے بیہیویر سے اور اپنی ایک جو گورنمنٹ اندیہ دے رہی ہے کہ یہاں پر غیر ضروری رویل کے سب کی سپنڈنگ نہ ہو اچھا یہ اسی پر میں آنا چاہ رہا تو سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آپٹکس پر بڑا چلے گی چونکہ آپٹکس بڑے امپورٹن ہے خان صاحب کی حکومت میں اور وہ آپٹکس کی ایک مثال ہم نے دیکھی کہ انہوں نے کہ میں وزیرا آزم ہاؤس میں نہیں رہوں گا ہم ریسرچ یونیورسٹی بنائیں گے ہم دانشوروں سے پوچھیں گے کیا بنائیں تو یہ چیز بھی کائل کر سکتی ہے یہ چیز کتنی پوزیٹیو ہے ایک انویسٹر کو کائل کرنے کے لیے جس ملک میں ہم انویسٹر انویسٹر کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے جو وزیراعظم ہیں اس ملک کے جو وزراء ہیں اس ملک کے جو گورنرز ہیں وہ خود بڑی سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹر یہاں پر ہے یہ آپٹکس کتنے ہی پورٹنٹ ہے آپٹکس جو ہے نا یہ جس جو آپ بات کر رہے ہیں یہ الٹیمٹی امپورٹنٹ ہوں گے دورنگ دا ہنیمون پیریڈ سیئی ہے ہنیمون پیریڈ جو ہے وہ سو دن کے بجائے میں آپ کو کہتا ہوں چھے مینے ہیں الٹیمیٹی آپ کی جو پالسیز ہیں ان کی ڈائریکشن کا صحیح ہونا ان کی طرف سے ایک پوزیٹیو سائنس ملنا اور کچھ تھوڑی سی بہتری کی ویزیبیلٹی ہونا یہ بھی ضروری ہے اور اس میں یہ ضروری ہے یہ آپٹکس جو ہے یہ نہیں کہ پانچ سار نہیں کیری کر سکیں گے یہ ہنیمون پیریڈ کے لیے جو انویسٹر باہر بیٹھا وہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ جس ملک میں میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا وزیر آدم دو گاڑیوں کے ساتھ چلتا ہے وہ اسی گاڑیوں کا کافلہ لے کر نہیں چل رہا وہ پانچ سو ساٹھ ملازمین کے ساتھ نہیں ٹریول کر رہا وہ دو لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہا تو یہ چیزیں بھی تو بڑی امپورٹنٹ ہیں نہیں نہیں یہ امپورٹنٹ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے لکتہ نظر سے ہماری جو ایمبیسیز ہے جہاں سے ہمارے بہت سارے پاکستانی ایکسپیٹریٹس جو ہیں کنسنٹریٹڈ ہیں مثلا میڈیلیسٹ میں ہے سعودی ریبیا میں ہے انگلینڈ میں ہے امریکہ میں ہے اس طرح کچھ اور ملکوں میں ہے تو ان جو وہاں پہ ہمارے جو کمیشن اٹیچیز ہیں جو ایمبیسیز کے ساتھ لوگ ریلیٹیٹڈ ہیں ان کی وہاں پہ لائزن ان کی ایویرنیس بنانا اور اپنی ایک جس کو کہتے ہیں سٹوری ٹیلنگ اپنے ملک کی سٹوری ٹیلنگ کو زیادہ اپٹمیسٹک بنانا یعنی کہ وہ لوگوں کو کانفرنیس ہو اور اس کی ایک کمپیریزن ایسا کریئٹ ہو کہ انویسٹر سمجھے کہ پاکستان جو ہے ایک سیف انویسمنٹ ہے اور وہاں پہ ہم زیادہ یلد لے سکتے ہیں کہ ایک کمفرٹیبر انویرمنٹ ہوگا اور یہ چیزیں بھی ایمپورٹنٹ ہیں تو میرے ذاتی خیال ہے گورنمنٹ کا اپنے طور پر کام کرنا ایمبیسیز کو اور خاص طور پر ان کے کمیشل آفیسز ہیں ان کو موبلیز کرنا اپنی پولیسیز کی ویدن اور اوٹسائی دی کنٹری پروجیکشن اور لوگوں کو لیئر کرنا اور اپنے ایمیج گوڈ ایمیج کو سیل کرنا ایسی 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 ٹیم بورک ریکوائرڈ ہوگا ٹیم بورک ایمیج کو فرم ڈیفرل فرنٹ ایک پرائم میرسی شوڈ بی اسسسٹڈ بائی گوڈ ٹیم اور اس میں نیچولی ایک نیا خان صاحب کے ایسی ایسی گوئنگ سٹارٹ ملکن یعنی اس میں ان کے پاس ایڈبانٹیج ہے کہ ٹھیک ہے جو پچھلی ساٹھ ستر سار کے جو بھی پمالے ہیں اس کا بلڈن کیری کریں گے لیکن یہ ہے کافی چیزیں بہتر ہوں گے یہ میں اسی پر آنا چاہتا ہے آخری سوال میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اب آپ کو کتنا پوزیٹیو سائن لگ رہا ہے کہ جونکہ امران خان صاحب پہلی طفعہ حکومت میں آئے ہیں وہ ایک سپورٹسمن رہے ہیں وہ ایک سیلیبرٹی رہے ہیں وہ نیشنل ہیرو رہے ہیں وہ دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں وہ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں آکسفورٹ سے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ اس چیز کو بڑا مدے نظر رکھ رہے ہیں لوگ اس چیز کو بڑا خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی کریڈیبیلیٹی یہ ہے کہ اس پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے یہ ماضی میں ہمیں اپنے حکمرانوں میں انفورچنیٹی کم نظر آیا ہے تو یہ کتنی خوشائند چیز ایک دوسری ٹیم ہے کہ سمارٹ موو یعنی کہ سمارٹ موو میں جس میں آپ نے آپ کی لین گورنمنٹ کا سٹرکچر ہو اور اس کے اندر زیادہ یلڈ ہو ایفیشنسی ہو اچھا اور جو رولز اور ریگولیشنز ہیں ان کی طرف سے کمفرٹ ہو کنفیویر نہ ہو امبیگوٹی نہ ہو کنسسٹنٹ پالیسیز ہو یہ ایک مکس آف آل ٹنگز ہے یہ صرف ایک چیز نہیں ہے تو آپ صرف جو ہے نا یہ جو آپ ٹیکسٹ کی جو بات کی it will work for some time لیکن ultimately جو ریزلٹ ہے نا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی یلڈ کی شکل میں آئے گا آپ یلڈ کیا کرتے ہیں پبلک کو کمفرٹ ہوتی ہے ان کو کسی کی کسی کی حرائسمنٹ نہیں ہے پالیسیز چیز نہیں ہوتی اور انفیر ڈیل نہیں ہوتے ان کو ان کی جو لیٹیگیشن ہے جو دسپیوٹس ہے جو آرمیٹریشن ہے جو بھی اس قسم کے مسائل ہیں وہ ایک اچھے فورم کے جلدی ریزولو ہو جاتے ہیں اچھا اس طرح کی اور جو کمیٹمنٹس ہیں اگریمنٹس ہیں ان کی ایک obligations کی جو ہے fulfillment ہوتی ہے اور تاکہ یہ ہماری ایک جو image ہے اس پہ زبردست قسم کی بہتری آئے اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہمارے ملک میں جو ہماری basis بہت چھوٹی ہے بیس بہت چھوٹی ہے چھوٹی بیس ہونے کے ایک advantage ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی improvement ہوئے تو percentage wise اس پہ بہت اعلی امپیکٹ بہت بڑی being an economist آپ کو لگتے ہیں امران خان صاحب یہ کر سکیں گے اس سسٹم میں رہتے ہوئے جو ستر اکتر سالوں میں نہیں ہوا بیوروکریسی کے چیلنجز ہیں سیول بیوروکریسی کے چیلنجز ہیں انفرشنیٹی ملٹری بیوروکریسی کے بھی چیلنجز ہیں تو امران خان صاحب یہ سارا سسٹم چلا سکیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ when you are inviting me on a public forum تو میں تو i will be optimist جو optimist ہوگا نا he finds opportunity in each difficulty جہاں پہ یہ difficulties ہیں وہاں پہ چیلنجز بھی جہاں پہ ہیں وہاں پہ opportunities بھی ہیں جس طرح میں نے کہا بیس بہت چھوٹی ہے اس میں ایک quantum jump دینا نسبتاً آسان ہے بجائے وہ ممالک جہاں پہ بیس ان کی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور ان کی مصورت تو یہ advantage ہے تو it can work both ways لیکن policy عمران خان صاحب کو دینی پڑے گی شخصیت پر foreign investment نہیں آگی foreign investment یہ initially کچھ محدود پہ مانے تک آ جائے لیکن میں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کی policy میکٹر کرتی بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین آسیب محدود اکانومس اور بڑی دلچسپ اور اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں کہ اگر کسی foreign investor نے یہاں پر آنا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو یہاں پر friendly environment دیں اس کو ایک ایسا ماحول فرام کریں کہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں جو investment جس ملک میں کرنے جا رہا میری investment secure ہے وہاں پر کوئی ایسا serious قسم کا crisis نہیں ہے جسے میری investment ڈوبنے کا خطر اور یہی باتیں ہم بار بار کرتے آئے اپنے پروگرام میں بھی اور ماضی میں بھی کہ امران خان صاحب کی حکومت کو لے کر اگر کوئی foreign investor ہے فورن investment یہاں پر آتی ہے کوئی industry لگتی ہیں تو بلا شبہ پاکستان کے لئے بہتر اور پاکستان کے لئے ضرورت ہے لیکن government کو ایسی policy ضرور بنانی پڑیں گی جس میں ایک investor یہاں سے مایوس ہو کنا جائے انفورشنیٹی جو ماضی میں دیکھتے رہے ہیں اب حکومت کو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو جو ماضی میں کئی حکومتیں کرتی رہی ہیں ان کے اپوزٹ چلنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معیشت کے مستحکم کرنے کے لئے واقعی میں حقیقی معنی فورن investment آسکے فیلال کے لئے دینہ علی کوئی اجازت نے زندگی ریٹو ملاقات ہوگی اللہ حافظ